مسئلہ اب بیان کر رہا ہوں ایمان ابی طالب کی نفی ہمیں خوشی نہیں ان کے ایمان نہ لانے پر ہم کروڑوں بار خوش ہوتے کاش کے سرکار کے کہنے پر کلمہ پڑ جاتے ہیں اور یہ ہم دکھا کے حوالہ یہ نہیں کہ ہم کوئی فتح کر رہے ہیں دیکھو ہم نے یہ دکھا دیا یہ نہیں ہم ان مجرموں کا محاسمہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب کا تم ایمان نہیں مانو گے تو تم کافر ہو کوئی مان لے ہم اس کے پیچھے کون سے ڈنڈا لے کے چڑے ہوئے ہیں لیکن اس ایمان کو مان کر آگے اسلام پر حملہ کرے قرآن پر حملہ کرے حدیث پر حملہ کرے اب ہم مقابلے میں کھڑے ہوں گے کہ تُو اپنے تقس نہیں رہا تُو تُو سارے اسلام پر حملہ ور ہو گیا یہ ہے وہ انور شاہ کا جرم کہ اس نے کہا کہ کہ جو علی کے باپ کو کافر کہتا وہ سارے کافر ہیں مولا علی کے باپ کے بارے میں یہ جملہ تو داتا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ داتا صاحب کافر ہیں اس لیے اوقاف سے کہتا ہوں کہ جن بگھاروں نے داتا صاحب کے نظریے پر کفر کے فتوے لگائے اور جشن ابھی طالب منع کے پوری امت کو تانے دیئے انکم حاسبہ کرو چلو کم بز کم داتا کی حاسبہ پر تو انس کو دفع کرو ویسے تو یہ کوئی مسئلہ ضروری آتے دین میں سے نہیں کہ اس کو بیان کیا رہے اس لیے ہم اسے موضوع بناتے ہی نہیں لیکن جب اس کے ذریعے سے پورے دین پر حملہ کیا جائے تو دین تو بچانا ہے دین والوں کو بھی بچانا ہے بخاری کو مسلم کو ہزار ہاں محدثین کو جن کو آج کوئی اپنی گدی کے گھمن میں کافر کہہ رہا ہے تو داتا کے دیوانے بھی تو زندہ ہیں شریعت بچانے والے بھی زندہ ہیں اب یہ کشف المحجوب شریف اس کے اندر دو سو ترانمے صفحہ پر داتا صاحب نے لکھا اب یہ مجبوراً مجبوراً بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا ایمان نہیں مانتے وہ کافر ہیں چلو ہمیں کہو یہ بڑے کہاں جائیں گے اور اب میں بیان کروں گا تو کوئی کہا کہ یہ کوئی موسم تھا یہ مسئلہ بیان کرنے کا اب یہ موقع کیا تھا مسئلہ بیان کرنے کا میں کہتا ہوں حق کا ہر وقت موسم ہوتا ہے اور ہم سے علجنے والوں جی ہوگا کیسے تمہیں تو داتا بھی رگڑا لگائیں گے تمہیں مجدد انفیسانی بھی رگڑا لگائیں گے تمہیں امام احمد رزا بریلوی بھی رگڑا لگائیں گے ساری امت تمہارا دروازہ کونسا ہے سوائے خمینی کی گلی اور ہزارہ کی حویلی کے یہ نہیں کہ جیسے کوئی زمنن کا بات کر دی جاتی ہے اصول کے تحت لکھا جب کسی بات سے مثلا حدیث کی بات ہو رہی ہے کسی حدیث سے فقہ استدلال کر لیں مسئلہ اس شخص کر لیں اب قانون ہے کہ اب یہ بات سے نہ چھیڑو کہ یہ حدیث کیسی ہے کیسی ہے ویسی ہے اگر کمزور ہوتی تو اس سے استدلال کیوں کیا جاتا یہ بطور روایت کے ذکر نہیں کیا داتا صاحب نے ایک مسئلہ کا استدلال کرتے ہوئے داتا صاحب نے ذکر کیا مسئلہ معرفت خدا بندی کا اور اس میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بحث اصل میں یہ کر رہے ہیں ہدایت یہ فضل ربی ہے اس میں نہ تو اس چیز کا دخل ہے کہ ہدایت لینے والے کی اکل بڑی تیز تھی لہذا پار ہو گیا نہ یہ کہ دلیل بڑی چمکتی تھی تو اندھیرے دور ہو گئے داتا صاحب کہتے ہیں چھوٹی کا اکل مند ہو اور کامل ترین دلیل ہو پھر بھی فضل خدا نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی یہ ثابت کر رہے ہیں داتا صاحب آپ فرماتے ہیں مستدل از ابو طالب آقل ترنباشد مستدل ہوتا ہے دلیل طلب کرنے والا کسی کو دیکھ کے کوئی حکم اخذ کرنے والا مستدل از ابو طالب آقل ترنباشد بنو حاشم کی ذہانت تو بہت بڑی ہے داتا صاحب کہتے ہیں ابو طالب سے بڑا ذہین بندہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک ہونے کی دلیل جھننی ہے مستدل از ابو طالب آقل ترنباشد و دلیل از محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ ترنباشد جس سے سمجھنا ہے کہ خدا ایک ہے قد جاکم برہانم می ربکم داتا صاحب کہتے ہیں کہ مستدل جنہوں نے دلیل حاصل کرنی ہے کونت زین نہیں بہت اقل من اور جو دلیل ہیں ان کا چہرہ تو کیا ان تے قدموں کے نشان بھی لوگوں کو کفر سے نکال کے اسلام میں لے آتے ہیں اور اب تو چہرہ خود سامنے ہے چہرہ دیکھنے کا موقع ہے اور بار بار ہے تو کہنے لگے اب یہ ہے کہ داتا صاحب بائی دویں گزرتے گزرتے ذکر نہیں کر رہے ایک مسئلہ آخذ کر رہے ہیں اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مستدل از ابو طالب آقل ترنباشد و دلیل از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ ترنہ یہ دونوں چیزیں تھی تو پھر تو کام ہو جانا چاہیے تھا یہاں تو کوند زین بھی دیکھتے ہی کلمہ پڑ گئے اور یہ آقل تر سپرلیٹیو ڈیگری بڑے اکلمان اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ ہے اور صرف چیرہ ہی نہیں سرگار فرماتے ہیں چچا میرا کلمہ پڑو چچا میرا کلمہ پڑو دلیل آگے سے بول بھی رہی ہے داتا صاحب کہتے ہیں لیکن چون چون ہے اس کا معنی چون کے چون جریانِ حکمِ ابو طالب بر شقاوت بود جریانِ حکمِ ابو طالب بر شقاوت بود شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو اب داتا صاحب شقاوت کریں تو میں اس کا معنی خوشبختی تو نہیں کر سکتا شقاوت ہی کرنا ہے شقاوت تو اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے جریانِ حکمِ ابو طالب بر شقاوت بود دلالتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اُورا سود نداشت کہ چونکہ ابو طالب کا حکم اللہ کی طرف سے بدبختی پر جاری ہو چکا تھا لہٰذا چیرہِ مصطفی دیکھنے سے بھی کوئی فیدہ نہ ملا یہ داتا صاحب ہیں یہ کشف المحجوب ہے اور یہ افسوس سے ہم بیان کر رہے ہیں ہمیں قرآن خوشیاں ہوتی ہیں کہ ابو طالب کا حکم شقاوت پہ نہ ہوتا خوشبختی پہ ہوتا لیکن یہ فیصلے ہیں اور یہ حقیقت ہے اب جتنے بھی سادات میں سے آج اس بات پر اس لیے تڑپتے ہیں کہ ہمارے ابے کو کیوں ایسا کہتے ہو تو میں کہتا ہوں داتا صاحب کا اببا نہیں تھا کیا داتا صاحب سے تم بڑے سید آئے ہو داتا صاحب سے بڑے پیر آئے ہو شریعت کے سامنے سب تابع ہیں حکم حکم شریعت ہے اور داتا صاحب نے تو پورا اس سے مسئل آخذ کر کے کتاب مارفت ہے جہاں فی مارفت اللہ تعالی یہ مارفت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی کی کہ مارفت میں ایسے بھی ہو جاتا ہے اکل بندہ آکل تر بھی ہو اور دلیل کامل 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 سے بھی اکمل بھی ہو اور نتیجہ پھر بھی بد وقتی ہو تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے تم منوں میں قوموں کا ضمیر اب یہ تو ایک بات گزر گئی افسوسناک تھی نہ ہو سکا اگر کوئی کہے کہ اس پر دس ہزار حوالے پیش کرو عدم ایمان پر تو میں دس ہزار پیش کروں گا آج کے نہیں چودہ سدیوں کے انشاءاللہ لیکن اس لیے نہیں کہ میں کوئی بات بڑی فتح کر رہا ہوں اس لیے کہ کیوں ہمارے اکابر کو کوسا جا رہا ہے کیوں داتا کو گالی دی جا رہی ہے کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو گالی دی جا رہی ہے کیوں امام بخاری مسلم ابن ماجہ رازی تہاوی بسیری اسکلانی ان سب کو کیوں آج کے لونڈے کافر کے رہے ہیں اس مسئلے کی آڑ میں یہ ہے جس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ضرورت ہو کسی کو تو پیش کریں گے اور بطور خواہ چکے داتا صاحب کا عرص ہے تو میں عقاف کو کہتا ہوں میرا فتوہ نہیں بریلی شریف کا نہیں سراند شریف کا نہیں یہ تو لاؤر شریف کا داتا صاحب کا اپنا فتوہ ہے اور داتا کا دربار ہے پوچھو ان پیروں سے ان کی گدیاں داتا کی ایڑی کے نیچے ہیں ان کے سامنے رکھو کشف المحجوب اور ان سے ترجمہ کر رہا ہو اور نہیں کر سکتے تو ترجمہ والی پڑھا دو مثلا یہ سید صاحب کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں بھی نہ پتہ نہیں یہ جلالی جو ہے یہ سیدوں کی اولاد نہیں تھا گندر تھا کوئی ڈنڈی مار گیا ہے یہ سید ابو الحسنات محمد احمد قادری حضب الانہ والے یہ کشف المحجوب اور یہ ان کا ترجمہ صفحہ نمبر چار سو اٹھاریس کہتے ہیں دلائے اللہ انے والوں میں ابو طالب سے زیادہ کوئی عقل ماند نہ تھا ترجمہ میں تھوڑا سا لغوی طور پر کچھ ہے لیکن بات تو سمجھا رہی ہے اور حقانیت کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ تر کچھ نہیں ہو سکتی تھی مگر جب کہ جریان حکم شکاوت ابو طالب پر ہو چکا تھا حکم شکاوت ہو چکا تھا لا محالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس بھی اسے فائدہ نہ پہنچا سکی اب بتاؤ ہمارا قصور اس میں کیا ہے یہ وہی حضب الانہف ہے جہاں آج انہیں کی ناہل اولادیں محمود رزوی صاحب تو بخاری میں عدم ایمان لکھ گئے اور آج کے انپڑ اور جہل رلافز کے رزا خار وہ حضب الانہف میں بیٹھ کے جشن ایمانے بھی طالب منا رہے ہیں آپ نے باپ کی دیکھیں دادے کی دیکھیں پردادے کی دیکھیں اور یہ دیدار علی شاہ صاحب کا فتوہ بھی رکھا ہوا ہے سید دیدار علی شاہ غنیمت ہے یہ سید آپ تو جو ان کو ڈھا لگی ہوئے پنجابی میں جب دریا کی لگتی ہے یہ ہے دیدار علی شاہ اگر محمود رزوی صاحب کی نہیں مانتے تو ان کے اببا جی کی تو مانو ان کی نہیں مانتے تو اپنے دادے کی تو مان لو اور پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ جو ان کی توہین کرتے ہیں ہم توہین کے قائل نہیں ہیں ابو طالب کا حکم بیان کریں گے توہین نہیں کریں گے حکم اب کوئی کہے یہ اچھا ہے کہ کافر بھی کہہ رہے اور کہتے ہو توہین نہیں کریں گے تو سید دیدار علی شاہ سے پوچھو فتاوہ دیداریہ یہ ہوتے تھے سید فتاوہ لکھنے والے اب کوئی کسی چیز کا شکاری کو کسی چیز کا شکاری فتاوہ دیداریہ اس میں لکھا ہے چھے سو چوون صفحے پر پوچھا گیا جو کافر ہو اس کے کافر کے کفر کو بیان کرنے سے اس کی توہین ہوتی ہے انہوں نے لکھا کفر کو کفر کہنا حکم شریعت بیان کرنا ہے ہرگز گالی نہیں ہے ہرگز گالی ہرگز گالی ہم عدب والے ہیں آج کا وہ گھڑا ہوا عدب جو خمینی کے سانچوں میں بھالا گیا ہے وہ زندگیت ہے وہ شریعت سے بہاوت ہے عدب والے ہم ہیں اہلِ بہتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کا عدب ہماری گھٹی میں ہے خمیر میں ہے لیکن اسلام پر حملہ ہو اور اسے عال کا عدب قرار دے کے کوئی اسے بڑھانا چاہے ہم جاننے وار کے بھی اس کا رستہ روکیں گے اور اسلام کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ ستاہ کوئی تاہل ستاہل ستاہل دست assistants اهes